موسیقی ہفتہ 25 مئی سال 2019 کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارے بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں کیج میں پاکستانی فورسز اور مسلح افراد میں جھڑ پے ایک مسلح شخص حلاق گوادر سے ایک بلوچ خاتون دو بیٹیوں سمیت لا پتہ بلوچ رہنماؤں کی مضمت ڈیرہ بگٹی میں ریاستی فورسز کا عام آبادی پر راکٹ حملہ دو افراد زخمی چمن ایف سی کمانڈرن کے کافلے پر بم حملہ تین اہلکار زخمی تحریک طالبان کی قبولیت بلوچستان مختلف واقعات میں دو افراد حلاق ایک زخمی پولیس اور ایف سی کی سرچ آپریشن میں انیس افراد گرفتار بلوچستان بار اسوسیشن کا چیرمن نیب سے متنازہ اسکینڈل پر استیفہ کا مطالبہ پاکستان بلوچستان میں موجود جیشل عدل کے خلاف کاروائی کرے جواد زریف باہر تیریاست گجرات میں کوچنگ سینٹر میں آتش ضدگی انیس طلبہ حلاق امریکی صدر نے پندرہ سو امریکی فوجی خلیج میں تعایناتی کی منظوری دے دی نیپال میں ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے والے سات کوپیما حلاق فرانس میں بم حملہ تیرہ افراد حلاق ملزم گرفتار وینزویلا میں جیل توڑنے کی کوشش پر پولیس کی فائرنگ انتیس قیدی حلاق برطانیہ تریسہ میں کی استیفہ کے بعد وزیرعظم کے لیے کنزرویٹیو پارٹی میں دور شروع انسانی تاریخ کا مہنگہ ترین دوائی مارکٹ میں دستیاب قیمت اکیس لاکھ پچیس ہزار ڈالر مقرر خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ کیج کے علاقے تمپ میں مسلح افراد اور پاکستانی فورسز کے مابین شدید جھڑپیں ہوئی ہے جس میں ایک مسلح شخص جانبہک ہوا ہے جس کی شناخت محراب بلوچ کے نام سے ہوئی ہے جھڑپ میں فورسز کے اہلکاروں کے حلاق اور زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے پاکستانی فورسز نے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں اللہ بخش نامی شخص کے گھر پر چھاپا مار کر تین خواتین کو لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ ہونے والے خواتین میں اللہ بخش کی بیوی بیوی آئیشہ اور دو بیٹیاں مہتاب اور نائل شامل ہیں واضح رہے اللہ بخش کو تین روز قبل پاکستانی فورسز نے لاپتہ کر دیا تھا جو تاہا لاپتہ ہے اس کے علاوہ پنجگور سبزی منڈی سے پاکستانی فورسز نے رحیم بخش ولد دور محمد نامی نوجوان کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا ہے دوسری طرف بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے گوادر سے بلوچ خواتین کی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کے حوالے سے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے ایک بلوچ ماں آئیشہ زوجہ اللہ بخش کو ان کی دو بیٹیوں بی بی مہتاب اور نائلہ کے ہمراہ گوادر سے اغوا کر کے آرمی کیمپ منتقل کر دیا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ بدماش پاکستانی آرمی بلوچ سرمچاروں کے ہاتھوں اپنے شکست کا بڑاس بلوچ بچوں اور خواتین کو نشانہ بنا کر اتار رہا ہے اس حوالے سے بلوچ رپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے میڈیا کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے جانب سے بلوچستان اور باہر مقیم بلوچوں کے خلاف سخت اور پرتشدد کاروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے جس پر تمام انسانی حقوق کے اداروں کی خاموشی لمحے فکریہ ہے شیر محمد بکٹی کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کے پراکسیوں کی جانب سے گزشتہ شب کندہار میں مقیم بکٹی مہاجرین کے قیم پر بارود سے بھرے ایک گاڑی کے ذریعے بم حملہ کیا گیا جس میں چار خواتین اور چھے بچے زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور کاروائی میں پاکستانی فوج نے گوادر شہر میں واقع اللہ بخش بلوچ نامی ایک شخص کے گھر پر چھاپا مار کر ان کی اہلیہ آئیشہ بی بی اور ان کی دو بیٹیوں مہتاب اور نائلہ کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے ڈیرہ بگٹی میں پاکستانی فورسز نے عام آبادی پر راکٹ فائر کیے ہیں راکٹ پھیلاوخ کے علاقے مرنج اور بارگ میں سابق فراری کمانڈر شیحک بگٹی اور اس کے رشتہ داروں کے گھروں کی اردگرد گرے ہیں راکٹ حملوں کی وجہ سے دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں چمن میں ایف سی کمانڈنٹ کے کافلے کو بم حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے دھماکے میں ایف سی کے تین احلکار زخمی ہو گئے ہیں جبکہ کمانڈنٹ محفوظ رہا ہے زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف کل ادم تحریکی طالبان پاکستان نے کوئٹہ چمن شہرہ پر شیلہ باغ کے مقام پر پاکستانی فورسز کی گاڑی پر بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی آلہ آفیسر کی کانوائے کو نشانہ بنایا جس سے ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے مستون کے علاقے بارک ٹاپ سے ایک تین روز پرانی لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخ دشت میں واقع مسجد کی پیش امام مولوی غلام مصطفی ولد محمد حنیف کے نام سے ہوئی ہے ضروری کارروائے کے بعد لاش ورسا کے حوالے کیا گیا ہے دوسری طرف کوئٹر کے نوائے علاقے کے لیے کمالوں میں پولیس اور ایف سی نے مشترکہ طور پر سرچ آپریشن کی ہے اور آپریشن کے دوران انیس مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ڈیرہ اللہ یار کے قریب ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں حادثے کے نتیجے میں ایک موٹر سائیکل سوار شخص جانبہک اور ایک زخمی ہوا ہے خیبر پختوں خواہ کے زلے ٹانک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں افتاری کے دوران ایک بھائی نے فائرنگ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا ہے واقعہ گھرے لیو تنازعہ کے سبب پیش آیا ہے دوسری طرف محمد ایجنسی کے تحصیل پڑانگ غار کے ارنگ چوکے قریب پولیس نے ایک موٹر سائیکل سوار کو ناکے پر نہ رکنے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے بلوچستان بار کاؤنسل نے پاکستان کے احتسابی ادارہ نائب کے چیرمن جسٹس ریٹار جاوید اقبال سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نائب سرورہ کا حال یہ ویڈیو ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے اگر ادارے کا سرورہ اس قسم کے غیر اخلاقی حرکت کرے گا تو وہ کرپر لوگوں کا کیا احتساب کر سکے گا بلوچستان بار کاؤنسل کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نائب سرورہ کے خلاف اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور نائب سرورہ اپنے غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے عوام وقلہ اور سیول سوسائیٹی کا اعتماد کھو چکا ہے ایران کے وزیر خارج جواد زریف نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران پاکستانی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے اور انہیں ایرانی بلوچستان میں سرگرم مسلح تنظیم جیشل عدل کے خلاف کاروائی کرنے کو کہا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان بلوچستان میں موجود جیشل عدل کے خلاف کاروائی کرے اس کے علاوہ ملاقات کے دوران انہوں نے امریکہ کے ممکنہ حملے کی صورت میں پاکستان سے درخواست کیا ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ نہ دیں بھارتی ریاست گجرات کے علاقے صورت میں ایک کوچنگ سینٹر میں آگ لگنے سے انیس طلبہ حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں ایک غیر ملکی خبر رسان ادارے کے مطابق کوچنگ سینٹر کی چوتھی منزل پر آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے فلور کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اس دوران متعدد طلبہ نے جان بچانے کے لیے بیلڈنگ سے چھلانگے لگائی اور اسی دوران وہ زخمی بھی ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پندرہ سو امریکی فوجی اہلکاروں کو مشرق وستہ بیجنے کی منظوری دے دی ہے اطلاعات کے مطابق ان فوجیوں کے ساتھ پیٹریارٹ میزائل اور لڑا کا جنگی جہاز بھی بھیجے جا رہے ہیں جرمن خور رسائے دارے ڈی پی اے کے مطابق اس بات کی باقاعدہ تصدیق امریکی وزیر دفاع پیٹرک شناہن نے کر دی ہے امریکی وزیر دفاع کی طرف سے جاری ہونے والی بیان کے مطابق یہ ایک موتات دفاعی اقدام ہے جس کا مقصد مستقبل میں اشتیال ہنگیزیوں سے بچنا ہے نیپال کے موقع میں سیاحت کے ایک اہدیدار نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ماؤنٹ ایوریسٹ پر تین کوئی پیماؤں کی ہلاکت ہوئی ہے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد ساتھ تک پہنچ گئی ہے گزشتہ روز ہلاک ہونے والے کوئی پیماؤں میں دو کوئی پیماؤں کا تعلق بھارت سے ہے دونوں کوئی پیماؤں چوٹی سر کرنے کے بعد واپسی کے راستے میں دم توڑ گئے تھے اور بھارتی اور ایک امریکی کوئی پیماؤں ہلاک ہوئے ہیں فرانس کی وسطی شہر لیون میں ایک دھماکے سے تیرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں دھماکے کے بعد سیکیورٹی اداروں نے سی سی ٹی وی کیمریکی مدد سے ایک مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا ہے مشکوک شخص دھماکے کے مقام پر سائیکل پر آ کر ایک مشہور بیکری کے باہر ایک تیلہ رکھ کر چلا گیا تھا جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا تھا جنوبی امریکہ کے ملک وینزویلا کی ایک جیل میں قیدیوں کی جانب سے جیل توڑنے کی کوشش اور پولیس کی جوابی کاروائی میں انتیس قیدی ہلاک ہو گئے ہیں واقعہ وینزویلا کی ریاست پورٹو گیزہ کے قصبے اکاریگو میں جمعہ کو پیش آیا ہے حکام کے مطابق قیدیوں نے قصبے کی ایک پولیس اسٹیشن کا جیل توڑنے کی کوشش کی تھے برطانیہ کا بریکزٹ ڈیل میں ناکامی پر برطانوی وزیراعظم تریسہ میں کی مصطفی ہونے کے اعلان کے بعد برطانیہ میں نئے وزیراعظم کے لئے دوڑ شروع ہو گئی ہے ریپورٹس کے مطابق کنزرویٹیو پارٹی کے نئے سربراہ کے لئے امیدواروں کے درمیان دوڑ شروع ہو گئی ہے واضح رہے کنزرویٹیو پارٹی کا نئے سربراہ برطانیہ کا آئندہ وزیراعظم بھی ہو گا برطانیوی میڈیا کے مطابق نئے وزیراعظم کے لئے چار امیدواروں نے میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے جن میں سیکریٹری خارجہ جیریمی ہنٹ انٹرنیشنل ڈیولیپمنٹ سیکریٹری روری اسٹیورٹ سابق سیکریٹری خارجہ بوریس جونسن اور سابق ورک اینڈ پینشن سیکریٹری ایس تھر مکوے شامل ہیں امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشنز نے انسانی تاریخ کی مہنگی ترین دوائی کے استعمال کی اجازت دے دی ہے بچوں کی کمر کے پھٹوں میں پیدا ہونے والی زلجنس ماں نامی بیماری کی ایک دفعہ علاج پر کم سے کم اکیس لاکھ پچیس ہزار ڈالر کے براقبر رقم خرچ کرنا پڑے گی اس اعتبار سے یہ انسانی تاریخ کی مہنگی ترین دوائی قرار دی جاتی ہے الاربیہ ڈارٹ نیٹ کے مطابق دنیا کی یہ مہنگی ترین دوائی شیرخوار بچوں کے پھٹوں میں پیدا ہونے والی ایک خلل کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی یہ آرزہ لاکھ ہونے کے بعد دو سال سے کم عرصے کے دوران مریض کو موت کے موں میں لے جاتا ہے زلجینسما نامی بیماری کی پیش قیمت دوائی امریکی میڈیسن کمپنی نووارٹیز نے تیار کی ہے جس کی مالیت اکیس لاکھ پچیس ہزار ڈالر ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کیلئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبیش نیز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ ہفتہ 25 مئی سال 2019 کے نیز بلٹن میں